اسلام علیکم میرا نام میسیس فیصل ہے اور میں آپ کو گارلنگ سکھاتی رہتی ہوں امید ہے آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ہوں فرینڈ آج کا میرا ٹاپک جو ہے نا وہ سب کا فیوریٹ اینڈ کنگ اف آل فلائرز ٹھیک ہے کنگ اف آل فلائرز یعنی روز پلانٹ کے بارے میں ہے روز جو ہے نا اس کی کافی ورائٹیز ہوتی ہیں لیکن یوں یہ لی ہم لوگ صرف انگلیش اور دیسی روز کو جانتے ہیں آج میرے پاس ایک بڑا سپیشل روز ہے یہ ٹائگر روز ہے جو روز لورز ہیں ان کے پاس تو ڈیفنیٹلی یہ پلانٹ ہوگا اور جو نیو گارڈنرز ہیں جو عام پبلک ہیں جو مجھے دیکھتی ہیں انہوں نے شاید یہ پلانٹ فلائر جو ہے وہ پہلی بار دیکھو مجھے بڑا کریسس کلانے کا لازٹ نمی میں لے کیا ہے میں نے سیلوٹ کر دیا بڑا کر کے اب دوبارہ سے میں پھر سے دیکھے اپنا پلانٹ جانا یہ لے کیا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا زبردست ٹپل کلر میری جانا وہ فلاور کی روز ہے ٹائگر روز ہے ٹھیک ہے بہت خوبصورت ہے اس کے بیچے میرے پاس انگلیش روز ہے جس پہ یلو فلاور یلو کلر کا تھا اس کے ساتھ وہاں پہ دیکھیں وہ پنک روز ہے وہ خوشبوہلا اس کے ساتھ جو ہے وہ وائٹ روز ہے جو دو روز میں کھل جائے گا اور وہاں پہ ہے جی دیسی روز ٹھیک ہے اپنے ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ گلاب لوگ بہت شوک سے جانے تھوڑے بہت پلانٹ رکھے ہوتے ہیں ہفت سے پہلے جو پلانٹ جوز کیا جاتا ہے وہ گلاب اور موت دیے گا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور لیکن ہے کہ ہر کوئی اس کی کیر شروع میں کیر کرتے ہیں پھر پھول آنا بند ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وجہ کیا ہوتی ہے تو آج یہ پھول کلیاں آتی ہیں تو سوکے گر جاتی ہیں پتے سوک نہ شروع ہو جاتے ہیں تو کیا ریزنٹ ہو سکتی ہیں اس چیز کی ہم آج کی ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو آپ کیوں ہیلپ فل لگتی ہے تو پلیز اس کو شیئر کیا کیجئے اگر آپ کا نہیں تو کسی کا بھلا ہو جاتا ہے ویڈیو سے ٹھیک ہے اچھا جی اب کرنا کیا ہے سب سے پہلے جب آپ نیا روز لے کے آتے ہیں نئی مٹی بناتے ہیں مٹی بڑی انریچ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سال ہو سال بیز جاتے ہیں اور اگر آپ گارننگ کر رہے ہیں تب بھی آپ کیونکہ باز کا کیونکہ جو روز پلانٹ ہے اس کو اس ٹیک نیچر پساند ہے اس کو آپ آل ٹائم اس کی مٹی جو نا وہ گزائیت سے نیوٹرینٹ سے بھری ہوگی تو ہی ہیپی رہتا ہے اگر باز آپ جس پانی سے تیریں تو یہ جو نا وہ ہیپی فیل نہیں کرتا ہے اور آج تا ایسا جو نا وہ آپ کو پھول دینے بن کر دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے ہمیں ایک بڑا زبردست سب سے پہلے آپ نے اس کی گوڑی کرنی ہے اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ آپ کا گلاب پتے تو بڑے زبردست سے آ رہے ہیں اس کو لیکن پھول نہیں بکڑا تو سب سے پہلے آپ نے اس کی گوڑی کرنی ہے شام کے ٹائم ٹھیک ہے یا ارلی مورننگ کر دیں اور پھر اس کو پانی نہیں دینا آپ نے شامدہ کیا سے چھوڑ دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے بنانی ہے ایک گھر میں گریلو خات جو کہ زبردست اور ہنڈرڈ پٹسن کیا ہنڈرڈ میں سے ٹو ہنڈرڈ پٹسن جو نا وہ ورک کرتی ہے کام کرتی ہے اس کے نتیجے جو نا وہ تین سے چاروں اس کے اندر دیکھنے کو مل جاتے ہیں میں اپنے تھوڑے چار کے بزنس میں مصروف تھی تو میں نے پلان کو جسٹ پانی دیا بہت خاص گیر نہیں کی تو پورا سیزن اس کے پھول نہیں آ رہے تھے نا سو جب مجھے تھوڑا سا چار سے میں ہٹی ہوں میں سیزن کا اچار سٹو کر لیا جب میں گئی ہوں تو مجھے شو تھا کہ بہار میں جہاں بودو سے فلارس کھلے ہیں یہ والے دیکھیں زبردست سرے تو کیوں نہ غلاب کے پھول بھی کھلنے چاہیے تو میں نے کیا کیا جو کام میں نے جو پہلے کرنا چاہیے تھا میں نے بعد میں کیا 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 رمضان ہے تو کیلے گھر میں آتے ہیں ویسے بھی کیلے آرے کی فیورٹ گزا ہوتی ہے آتے ہی آتے ہیں اس کو آپ نے چھوٹے پیسز کر لیں تو بہتر لگی میں فیل ہار میرے پاس سیزن نہیں ہے تو آپ اس کو جو نہ ایک بڑا کیلے کا چھلکا جو ہے نا پیسز کو کٹ کر کے تو آپ نے اس بوٹل میں ڈال لینا ہے ٹھیک ہے تو پہلے اس کو ہم ڈال لیتے ہیں اب اس کے ساتھ جو ہے نا دوسرا آپ کیا کریں گے کام اس کے اندر یہ ڈال لی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے دوسرا آپ نے چائے کی پتی لینی ہے ٹھیک ہے چائے کی پتی لیں گے اگر جو یوز ٹی ہوتی جو ہم صبح چائے پیتے ہیں اور پھر اس کو آپ نے اچھے پانی سے واش کرنا کہ اس میں جو کوئی ملک ایلیمنٹ دودھ کوئی بھی نہ ریس کو یوز پتی لیں یا فریش لیں گے یوز لیں گے تو اس کو دھوکے سکھا نہیں ہے آپ نے ٹھیک ہے فریش لیں گے تو جس آدھا چائے کا چمس ہیں کہ آپ یوز ٹی بل سپون ڈال رہے ہیں ٹی سپون یہاں ڈالنی ہے ایک بوتن میں تو جو فریش ہوگی وہ ہاف ٹی سپون اس کی عادی مقدار جائے گی یہ ہا یہ جانا یہ فریش والی اسٹم ٹھیک ہے یہ آپ نے ڈال دینی ہے مکچر کو اچھے سے ہلائیں اور اس کو شیڈی ایریا میں رکھ دیں چھاؤں کے اندر دوپ میں نہیں رکھنا بیٹر ریزرلڈ کے لیے آپ دو سے تین دوز کے لیے اس کو رکھیں ٹھیک ہے اور یہ مکچر اتنا ہے کہ اس کو ڈالی اوٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ بہت اکیلے ڈالتے ہیں بوتل کے اندر پھر آپ اس کو فور ٹائم ڈالی اوٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کو چین سے ڈکن بند کر کے ٹھیک ہے بہت ایر ٹائٹ نہیں کریں تو چھاؤں میں رکھ دیں تین سے چار دن کے لیے فار بیٹر ریزرلڈ پھر اس پانی کو آپ نے جو ہے نا وہ ایک تین سو ایمل کے برابر بارہ انش کے قملے میں یہ پانی آپ نے چار دن کے بات ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ جو نا وہ عمل کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے سندر سے پھول آکے کھیل جائیں گے دوسرا بات کی ہوتی ہے کہ جو انگلیش گلاب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گرافٹڈ ٹھیک ہے اس کو جنگلی کے اوپر وہ گرافٹ کیا ہوتا ہے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ چلے ہم نے یہ کام کرلے اس کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں جو انگلیش گلاب ہوتا ہے فرینڈ اس کو وہ گرافٹ کیا کر نیچے سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو اوپر والی گرافٹڈ ایریے کی بجائے جو ہے وہ نیچے والا جیسے یہ جو ہے یہ جنگلی اس کی ہوتی ہے تو یہ گروہ کرنا شروع کر دیتی ہے یہ آگے بھی کر رہی تھی میں اس کو کٹا تھا اور بہت کانٹو والی ہوتی ہے تو یہ اگر آپ کے نیچے سے جڑ کے سائٹ سے مین سٹم کے الگ سے کوئی اس طرح کی ڈنڈی نکلتی ہے تو آپ نے اس کو دیفنیلی کاٹنا ہے کیونکہ اس پر کبھی پھول نہیں آئیں گے اور نہ یہ دوسری مین برانچ پر آپ کے پھول آنے دے گی تو یہ انگلیش گروہ آپ کے پھول نہ آنے کی وجہ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ میں دھیان میں رکھنی ہے پروپر کے ہر ہفتے کے بعد اس کو یہ جو لیٹک پر بنایا ہم نے یہ لازمی دینا ہے اس کے لئے آپ کا کیمیکل میں ڈی اے پی آپ ڈال سکتے ہو میرے یہ ویڈیو ہے کہ ڈی اے پی کو کیسے یوز کرنا ہے نہیں تو میں دوبارہ سے جو بنا دوں گے آپ کہیں گے تو ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے گلاب کرنی ہے تو آپ کا بہت زبردست گلاب ہے یقین کریں گے اور انشاءاللہ میں پس تیز گرمی آ رہی ہے تو اس کو اپنے آئیستہ اپنل مائے میں اس کو آپ نے تیز دھوپ سے بچانا ہے گلاب کو اپنے خاص طور پر جو انگلیش گلاب ہے تو میرے پاس یہ انگلیش روز تین سال سے ہے ٹائگر روز کو غریباً ڈیٹھ سال ہو چکا ہے اور دوسرا بھی جو نا وائٹ روز کو بھی ایک سال ہو چکا ہے تو یہ تھا میرا گلاب کے بارے میں آپ کے ساتھ تو آپ نے جو نا اس طرح سے اپنے پلانٹ کی کیل کرنی ہے اس کا پھولوں سے ہرہ پڑا کرنا ہے ویڈیو میں کمنٹ کر کے بتائیے گا کیسی لگی ویڈیو مجھے دیں اجازت کیپ گارڈننگ ہیپی گارڈنگ اللہ حافظ اور اپنے پلانٹ کے نخلیں اٹھایا کریں